السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ سامین محترم آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ترہ ترہ کی آفتیں اور مسئبتیں ہم مسلمانوں پر آ رہی ہیں اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن ان میں سب سے اہن وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کو پسے پشت ڈال دیا ہے ان سے اپنے موں کو فیر لیا ہے حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ہر محفل میں علماء کرام کی برائیہ کرتے ہیں ان میں اہب جوئی کرتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے الزامات آئد کرتے ہیں نہ ان سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں نہ ان کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جبکی علماء کرام کی محفل میں بیٹھنا ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت کا کام ہے حضور اعلیٰ حضرت فازل بردوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوہ رضویہ شریف جلد چار صفحہ نمبر چھے سو سولہ میں مسند الفردوس اور تبرانی کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ پانچ چیزیں عبادت میں سے ہیں کم کھانا اور مسجد میں بیٹھنا اور کعبہ کو دیکھنا اور مسحف کو دیکھنا اور محبت سے عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا سامین محترم پابلے غور بات ہے کہ جس عالم دین کے چہرے کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو عبادت کا ثواب دیتا ہے سامین محترم بادشاہ حارون رشید رحمت اللہ علی کے دربار میں جب کوئی عالم دین تشریف لاتے تو بادشاہ حارون رشید ان کی تازین کے لیے سروقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے ایک بار درباریوں نے ارض کیا کہ امیر المومنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے روبے سلطنت جاتا ہے تو بادشاہ حارون رشید نے جواب دیا اگر علماء دین کی تازین سے روبے سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے یہی وجہ تھی کہ ان کا روب روبے زمین کے بادشاہوں پر بدرجہ اتم موجود تھا جن کی روبے شاہی سے شاہان روم کانپتے تھے تخت قسطنطنیہ لڑس اٹھتی تھی سامین محترم اگر آپ دنیا کے دیگر مذاہب پر اور ان کے ماننے والوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو کس قدر محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہر قیف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو علماء اکرام کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین اخیر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیجئے جزاکاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی برکاتہ